خداون تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا جو موضوع یاد رکھیں مذہب حق اہل بیت میں توحید کے بعد البتہ صفات میں بلا شک جو صفات ہمارے بیان ہوئی ہیں اگر کوئی چاہتا ہے خداون تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انٹرڈیکشن کسی کو دینا تو جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے دعای جوشن کبیر ہزار طریقے سے خداون تبارک و تعالیٰ کا اس میں انٹرڈیکشن ہے ہزار طریقے سے خداون تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ہزار نہ ایک نہ دو ہزار یہ ذہن میں رکھیں دعای کو میں لے ایک موضوع ہے وہاں پر جملے ہیں خداون تبارک و تعالیٰ سے بعض اور دعاوں میں الگ موضوعات ہیں لیکن دعای جوشن کبیر میں صرف اللہ کو پکارا گیا ہے ہزار ناموں سے تو جو مذہب حق اہل بیت میں دعایں ہیں خداون تبارک و تعالیٰ سے وہ کسی کے پاس نہیں ہیں روایات میں ایک حدیث قصی نقل ہوئی اس کے بعد ہم تفسل کی جانب جائیں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے حدیث قصی میں اگر مجھ سے مو موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا مشتاق ہوں مجھے کتنی محبت ہے ان سے اور ان سے ملاقات کی کتنی محبت ہے تو وہ میرے اشتیاق میں ان کا دم نکل جائے گا اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بات کریں میں ان سے بات کروں لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماوتو شوق اگر مجھ سے مو موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا عاشق ہوں ان کی ملاقات کا تو ان کا دم نکل جائے لہذا واجب نمازیں بلا شک پڑھنی ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے ہم یہاں کوئی واجب نمازوں کا سبسٹیوٹ نہیں بیان کر رہے ہیں ہر حال میں پڑھنی ہیں لیکن اگر کسی کو واقعا ہمت نہیں ہو رہی اور اللہ نہ کرے کسی کی نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہا کم سے کم کبھی نہ کبھی کسی جگہ پر تنہا بیٹھ کر خدابن تبارک وطالہ سے کوئی بھی بات کرے ہلکے ہلکے اس کا شوق ڈیویلپ ہوگا کہ واقعا اللہ کے ساتھ بات کرنے کا لطفیہ لگے اور پھر اگرے مرحلے میں معصومین علیہ السلام سے بات کرے کہ جو توصل ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خدابن تبارک وطالہ عادل ہے دھمکیاں نہیں لگانی ہیں خدابن تبارک وطالہ کو ماذا اللہ ماذا اللہ بعض دفعوں لوگ کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا نا 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 اس کو آرڈر نہیں دینا ہے عدالت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اسے عادل مانتے ہیں جو اس نے کر دیا اس پر خوش ہے چاہے تھوڑی دیر کیلئے مشکل ہو لیکن اس کے بعد ہمیں شکر کرنا ہے لہذا رونا الگ موضوع ہے انسان بے شک روئے لیکن خدابن تبارک وطالہ سے ناراضی نہ ہو اس پر اعتراض نہ کرے اس کی عدالت کو چیلنج نہ کرے یہ نہ کہہے کہ میں ہی رہ گیا تھا ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے بعض دفعہ لوگ ایسے کفران کی نئے باتیں کرتے یہی کیفیت ہو معصومین علیہ السلام سے توصل کی کہ ہمارا کام توصل کریں چاہے چالیس سال توصل ہو نتیجہ نکلے نہ نکلے تو بھی توصل کریں ایک دفعہ آیت اللہ العظمہ بہجت سے خود مدیعات ہے ان کے گھر میں ہی میں نے سوال کیا اور اس وقت میری اجزہ زیادہ پچیس یا چھبیس سال تھی کہ بعض دفعہ دعائیں کرتے کرتے اتنا طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو دل تنگ سا ہو جاتا ہے تو آغاہ بہجت نے ہستے ہوئے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے پچاس سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو اب میں خود پچیس سے چھبیس سال کھا لیکن جیسے انہوں نے جملہ کہا تو فوراں ذہن میں آیا کہ واقعاً انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری عمر دعا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے بچے کے لئے دعا جب ننانوے سال میں کی تو کیا پچپن سال میں نہیں کی ہوگی کیا پینتیس سال میں نہیں کی ہوگی پینتالیس میں نہیں کی تھی اب آپ تصبر کریں کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ انبیاء کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے ایسا نہیں یہ قبول ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں اب حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کب بچہ دیا تقریباً ننانوے سال میں تو اگر کم سے کم بھی زیادہ سے زیادہ بھی اس زمانے کے حساب سے پچیس سال عمر مان لیں تو پاپا چھبیس سال میں دعا کی تھی انہوں نے نہیں کی تھی ستائیس میں اٹھائیس میں چالیس میں پچاس میں ساٹھ میں ستر میں اسی میں اسی میں بھی ناؤمید نہیں ہوگئے تھے اور جب بچہ ملا تو کیا حکم ہے اس کو چھوڑا ہو پہلے بیامان میں بے وادر غیر زیدر رہن ایسی وادی میں چھوڑا انہوں نے کہ جب کوئی زراعت نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا ایک امتحان اور جب وہ کبھی کبھی ملنے جاتے تھے اور جب وہ واقعاً جوان ہو گئے تو حکم ہے اب اسے قربان کرو تو انبیاء سے بھی امتحان ہوئے حرم حضرت معصومہ سلام علیہ وآلہ کے ایک صاحب تھے کہ جو وہاں کی سیکیورٹی میں تھے کہ عموان کہا جاتا ہے کہ حرم کی پولس ان کا نام تھا قاسم عبدالحسینی وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب متفقین نے حملہ کیا تھا یعنی تقریباً سیکنڈ بلڈ وار بغیرہ تو رشیہ کے لیے کچھ سامان جاتا تھا اور جنوب پر حملہ کیا تھا برٹیشر نے اور پھر یہاں سے سامان جاتا تھا رشیہ کی جانے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹرک کا ٹائر جو ہے میرے پاؤں پھچڑ گیا تھا اور اس کے بعد اتنا ورم ہو گیا تھا جیسے کہ تکیہ پھول جاتا ہے اور میں بستر پہ تھا تقریباً پچاس دن گزر چکے تھے کہ شاید میں سو بھی نہیں پایا تھا اتنا شدید درد تھا اور وہاں پر کہاں پر قم کا ایک پرانا بیمارستان ہے ہسپیٹل ہے اسے کہتے ہیں بیمارستان فاطمی فاطمیاں کہنے لگے میں وہاں پر تھا اور برابر میں ایک بچہ تھا جس کے گولی لگی تھی جوان تھا اور ہر روز جو ہے وہ ڈاکٹر یہ اس کہتے تھے کہ اب یہ جانے والا ہے اب ظاہرے سوچتے ہیں تقریباً یہ ستہ اسی سال پہلے کی بات ہے تو دوائیں بھی ایسی نہیں تھی تو یہ توصل کرتے تھے کہنے لگے میں توصل کرتا تھا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچاس دن گزر گئے تھے اور کہتے ہیں کہ میری ماں بھی جاتی تھی حضرت معصومہ کے حرم میں وہ بھی دعا کرتی تھی پھر انہوں نے کسی طریقے سے ایک دن اپنے کسی دوست سے کوئی زہر منگایا خدا ون تبارک وطالعہ ہم لوگوں کوئی محفوظ رکھے اور پھر انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ میں پاس زہر ہے مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے آپ حرم جا کے دعا کریں اور اگر آج رات تک مجھے شفا نہیں ہوئی تو کل بس میری موت ہو جائے گی تو وہ ابھی نہیں سمجھیں کیا ہے کیا نہیں بس انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو دن نکلے گا اس میں بس میں کھا لوں گا کچھ اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گا کیونکہ بی بی سن نہیں رہی ہے تب یہاں پر بھی سمجھ میں آنا چاہیے یہ بھی امتحان ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ تین بی بیاں تشریف لائی ہیں اور سیاہ لباس میں ہیں اور ایک آگے ہیں ایک ان کے پیچھے ہیں ایک ان کے پیچھے ہیں اور میرے ذہن میں آیا جو آگے ہیں وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیچھے ہیں وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ حضرت معصومہ فاطمہ قم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بقادہ اس نے بتایا کہ جو باغ کا راستہ ہے وہاں سے ہسپٹل میں داخل ہوئی اور مجھ سے ایک میٹر کے فاصلے پر وہ لڑکا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس آئیں گی وہ میرے پاس آنے کے بجائے اس لڑکے کے پاس چلی گئی اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے سے انہوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھ سکتا کہا کہ اٹھ جاؤ صحیح ہو چکے ہو اور وہ اٹھ گیا اور وہ کہتا ہے کہ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی ہاں وہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ اٹھ گیا اور یہ رکھ چلی گئی اور میرا دل بڑا ٹوٹ سا گیا کہ میری جانے میں انہوں نے توجہ نہیں کی اس لڑکے کو شفاہ دی دی مجھے نہیں دی وہ چلی بھی گئی کہ جیسے ہی وہ گئی اور اس کو صدمہ سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی جب وہ کہتا ہے آنکھ کھلی تب یہاں سے دیکھیں کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے اس نے کہا کہ میری غلطی ہے کہ میں نے ایسی بات کی لیکن جب وہ آئی ہیں اس کو شفاہ دینے تو یہ برکت مجھ تک بھی ضرور پہنچی ہوگی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ٹانگ کے نیچے داخل کیا تو مجھے کوئی درد محصول نہیں ہوا جبکہ اس کو ٹچ کرنے سے بھی درد ہوتا تھا اس لڑکے کو میں نے دیکھا تو وہ سو رہا تھا میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی تو وہ بلکل صحیح ہو گئی تھی یہاں تک کہ میری ماں آئی اور اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹرز آئے اس بچے کو اٹھانے کیونکہ وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کا دم نکلا کہ نہیں نکلا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ سو رہا ہے اور بلکل صحیح ہے تو ڈاکٹر اور نرسوں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہا کہ دیکھیں اس کو اٹھا کے جیسی اٹھایا تو بچہ بلکل صحیح تھا اور بعد میں جب ماں آئی تو بتایا کہ میں بھی صحیح ہو گئی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ایک تھٹھ تھا کہ میں زہر کھا لوں گا یہ والی کیفیت نہ ہو کہ کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھمکی دیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا کروں گا یا کبھی معصومین علیہ السلام کو دھمکی دیں اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں کروں گا اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ آدل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں کہ جو سب سے عالی مقام پر بعد اشرف و انبیاء فائز ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے چاہے وہ جلدی ہو چاہے وہ دیر میں ہو چاہے وہ ہو اور چاہے وہ نہ ہو فقط جب ہم دعا کرتے ہیں تو اتنا ہمیں ثواب ملتا ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت جب نام آمال ملے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا نام آمال کیسا ہے تو یہ تو ہم نے آمال نہیں کیے تھے تو جواب آئے گا یہ نتیجہ ہے ان دعاوں کا جو قبول نہیں نہیں تھی لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالی سے بدگمان نہیں ہوئے تم نے دعا مانگنا چھوڑا نہیں اس سے راضی رہے جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے یہ ثواب ہے تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اینہ یہی جزا ملے گی کہ ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ یا ناراض نہیں ہونا چاہیے معصومین سے کہ ہماری بات کو نہیں سنا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہی شکر ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور محمد و آل محمد سے توصل کرتے ہیں کسی بھی اللہ کے اور رسول اور اہل بیعت کے دشمن کی جانب نہیں دیکھتے ہیں سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد